بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سے لوگ ان ایام میں کیرم بورڈ اور لڈو کھیل رہے ہیں سوال یہ ہے کیا ان کھیلوں کو کھیلنا اسلام کے نقطہ نظر سے جائز ہے لڈو اور کیرم بورڈ کھیلنا کیسا ہے عام طور پر یہ کھیل اس وقت کھیلے جاتے ہیں جب لوگوں کے پاس فاضل وقت ہوتا ہے لوگ اپنے روزمرہ کی مصرفیہ سے فارغ ہوتے ہیں اور اپنے دوستوں گھر والوں کے ساتھ مل کر انجوائے کرتے ہوئے تفریق کے ساتھ ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں عام طور پر لوگ ایسے ہی فاضل وقتوں میں کیرم بورڈ اور لڈو کھیلتے ہیں کھیلوں کے سلسلے میں شریعت اسلامیہ کی کچھ اصول سمجھئے کہ کھیل کو اسلام کس نظر سے دیکھتا ہے شریعت اسلامیہ نے اسلام نے ایسے کھیلوں کی ترغیب دی ہے جس سے کوئی جسمانی یا ذہنی فائدہ حاصل ہوتا ہو ایسے کھیل جس کے کھیلنے سے جسمانی نشو نمہ ہوتی ہو طاقت حاصل ہوتی ہو ورزش ہوتی ہو یا ایسے کھیل جس کے کھیلنے سے ذہن تیز ہوتا ہو ذہنی فائدہ حاصل ہوتا ہو یعنی کوئی نوکی فائدہ اس سے وابستہ ہو خاجسمانی یا ذہنی ایسے کھیلوں کے کھیلنے کی شریعت نے باقیدہ ترغیب دی ہے اس کا شوق پیدا کیا ہے لہٰذا تیراکی ایک بہترین کھیل قرار دیا گیا ہے تیراکی، تیر اندازی، گھردوڑ، دوڑ کا مقابلہ یہ وہ کھیلیں ہیں جس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ اکرام سے اور اسلاف سے جن کھیلوں کا ثبوت ملتا ہے اور جن کی ترغیب آئی ہے جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے حکم دیا گیا ہے کہ ان کھیلوں میں حصہ لے کر جسم اور ذہن کو مضبوط کیا جائے بلکہ مستقل طور پر ان ایسے کھیلوں کے لیے وقت نکالا بھی جا سکتا ہے بلکہ اپنی دینی مصرفیات میں سے اپنی ہر طرح کی مصرفیات میں سے حتیٰ کی دینی مصرفیات میں سے بھی وقت ایسے کھیلوں کے لیے نکالا جا سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بہتی بیزی شیڈول میں سے ان کھیلوں کے لیے وقت کا نکالنا ثابت ہے جب حضور سے یہ کھیل ثابت ہے صحابہ سے ان کھیلوں کا ثبوت ملتا ہے اس کا مطلب یہ وہ کھیل ہیں جن کے فائدوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مصروف سے مصروف شخص بھی دیندار شخص بھی اپنے مصروف شیڈول میں سے نظام الوقات میں سے وقت نکال کر کھیل سکتا ہے بشرتی کی ان کھیلوں میں بھی جوے اور قماربازی کی شرط نہ لگائے جائے یعنی یہ وہ کھیل جن کی شریعتیں ترغیب دیئے جس کی اسلام نے جس کا حکم دیا ہے جس کا شوق پیدا کیا ہے گھڑ دوڑ آپس میں دوڑ کرنا ریس کرنا تیراکی کرنا اگر ان میں بھی جوے کے شرط لگائے جائے یعنی ہار اور جیت پر پیسوں کے شرط لگائے جائے تو یہ کھیل بھی ناجائز ہو جاتے ہیں تو بشرتی کی جوے کی کوئی شرط نہ لگی ہو ان کھیلوں کی اسلام میں ترغیب دیئے لیکن ایسے کھیل جن کے کھیلنے سے کوئی جسمانی نفع نہ ہوتا ہو طاقت حاصل نہ ہوتی ہو اور نہ ہی کوئی ذہنی نفع ہوتا ہو ذہن تیز نہ ہوتا ہو مثلا کیرم کھیلنا لڑو کھیلنا یہ کھیل ایسے ہیں جن سے کوئی جسمانی یا ذہنی نفع نہیں ہے سوائے تفریق کے اور وقت گزارنے کے کھیل تو کیا شریعت میں ایسا کوئی بھی کام جس کے کرنے سے کوئی دینی یا دنیاوی نفع نہ ہو اس کو لغو اور بیکار قرار دیا ہے اور لغو اور بیکار چیزوں سے دور رہنے کا شریعت نے حب دیا ہے اللہ نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو بیکار اور بیفائدہ چیزوں سے دور رہتے ہیں اور آپ علیہ السلام کا اشاد گرامی ہے بہترین مسلمان وہ ہے جو لایعنی اور فضول باتوں سے دور رہتا ہے بیفائدہ چیزوں سے استناب کرتا ہے پرہیز کرتا ہے اس سے بڑھ کر اگر کوئی کام بیکار اور بیفائدہ ہونے کے ساتھ ساتھ وقت کو ضائع کرنے کا بھی ذریعہ بن جائے تو وہ کام مکروح اور ناجائز بن جاتا ہے اس کے کرنے سے گناہ ہوتا ہے تو چونکہ کی کیرم بورڈ اور لڈو کھیلنے سے کوئی جسمانی ذہنی نفع نہیں ہوتا بلکہ اس سے وقت ضائع ہوتا ہے یہ کھیل کھیلے ہی جاتے ہیں فازل وقتوں میں وقت گزارنے کے لیے بلکہ بساوقات نمازوں کے عوقات سے بھی غفلت ہو جاتی ہے لوگ نمازوں کی پابندی بھی نہیں کر پاتے لہٰذا شریعت اسلامیہ کیرم بورڈ اور لڈو جیسے کھیل کھیلنے کو ناجائز قرار دیتی ہے کیونکہ ان کھیلوں سے نہ کوئی نفع ہے بلکہ اس سے قیمتی ترین نعمت وقت کا ضائع ہے وقت ضائع ہوتا ہے اس سے صلی اللہ میں اتنی رخصت ضرور ہے کہ اگر کوئی اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی بیوی اور زوجہ کے ساتھ میں محض تفریع کے لیے وقت کو زیادہ ضائع کیے بغیر نمازوں اور دوسرے ضروری کام کو آگے پیشی کیے بغیر اگر تھوڑی تفریع کیلئے کوئی کھیل کھیلتا ہے تو اس کی گنجائش ضرور ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ